کم سے کم میں تو کہتا ہوں پھر اگر اگر اس طرح کے حالات ہوئے میں تو اگلے پانچ سال کے بعد میں یہاں امینے بننے نہیں آرہا جو حالت ہے اتنی تکلیف ہے کیونکہ اس ہاؤس کی عزت نہیں ہے سچی رونا آرہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے فخر سے کہتے تھے ہم امینے بڑے فخر سے کہتے تھے اب شرم آتی ہے ہمیں کیونکہ پوچھتے ہیں فیملی والے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاؤس میں اس طرح ہوتا ہے تو میں یہ ارض کروں گا کہ اس ہاؤس کی آپ عزت کریں گے تو یہ آپ کی عزت ہوگی اس ہاؤس کو اگر آپ اہمیت دیں گے آپ کو اپنی اہمیت ملے گی اگر آپ مل کے بات چیت کریں گے پھر آپ لڑائی کر سکیں گے کسی کے ساتھ آپ آپس میں لڑتے رہیں گے آپ کسی سے نہیں لڑ سکیں گے بجٹ سے آنے سے پہلے بہت دکھ ہوا ہے اس دفعہ اسیمبلی میں آکے مجھے جو حالت میں نے دیکھی ہے سر اسیمبلی کے خاطر اس جمہوریت کے خاطر محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی وہ کہتی تھی دیموکریسی بیسٹ ریونج دیموکریسی کہاں سے آتی ہے دیموکریسی اس ہاؤس سے آتی ہے جب اس ہاؤس میں ہم لوگ آتے ہیں اور اس ہاؤس سے جب ٹرائم منسٹر کو الیکٹ کرواتے ہیں وہاں سے جمہوریت آتی ہے کیا وہ قربانی انہوں نے اس لیے دی کہ اس ہاؤس میں یہاں لوگ بیٹھے گالیاں نکالیں اس ہاؤس میں لوگ بیٹھے اس ہاؤس کا تقدس جس کو کہتے ہیں مقدس ہاؤس ہے کیا مقدس ہاؤس میں گالیاں دی جاتی ہیں یہ پچھلے کچھ دنوں سے جو حالت ہے وہاں کے جو بچے ہیں ان کے ان کے وہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اسیمبلی میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے اس اسیمبلی میں کیا یہ یہ ہوتا ہے صرف بلکل سیریس نہیں لیا جاتا یہاں ہاؤس کو سیریس نہیں لیا جاتا اور میرے یہ اپوزیشن کے جو دوست ہیں ان کا ایک ہی رونا دھونا ہے کہتے ہیں کہ بس رونا دھونا یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو عمران خان جو ہے وہ ساری مسئلوں کا حل عمران خان ہے عمران خان آئے گا ملک سبر جائے گا چار سال تو ان کو موقع ملا اس میں ملک نہیں سبرا لیکن عمران خان لیڈر بھی ہے عمران خان جج بھی ہے جنرل بھی ہے عمران خان ڈاکٹر بھی ہے انجنئر بھی ہے عمران خان جو جو مرضی کہ لو سب کچھ عمران خان ہے ہی آز آل دا قوالٹیز وہ ایک کیپٹن بھی تھا ایک کرکٹر بھی تھا کرکٹر سے سر دیکھیں میں آپ کو میں 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 ان کے ساتھ ممبر رہا ہوں دوہزار دو کی اسیمبلی میں میں ان کے ساتھ ممبر رہا ہوں ایک سیٹ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے تھے صرف ایک سیٹ تھی دوہزار دو میں دوہزار آٹھ میں آئے نہیں دوہزار تیرہ میں اتنے پاپولر ہو گئے اتنے پاپولر ہو گئے کہ سیتیں انہوں نے لائے وہ کیا تھا راز دوہزار اٹھارہ میں حکومت آ گئی تیرہ سے تینا کے بعد اٹھارہ میں حکومت آ گئی وہ اس وقت فارم فورٹی فائی فورٹی صاحب نظر نہیں آ رہا تھا سر میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں اس پہ کوئی جھوٹ نہیں ہے سر کراچی میں ایک ٹینٹ والا تھا سر یہ لوگ ان سے فنکشنز کرواتے تھے ان سے پروگرامز کرواتے تھے ان کا بل آ گیا تھا تو یہ گئے تھے بل لینے ان کا بندہ تو جو نے کہا کہ ہمیں بندہ بل تو نہیں ہے لیکن ہم آپ کو ٹکیٹ دے دیتے ہیں ان کو ٹکیٹ دے دیتے ہیں سر میرا کزن اس کا دوست تھا اس نے کہا کہ یار تمہارا کزن اتنے بار ایم اے رہا ہے اس سے پوچھو کہ میں ایم اے بنوں گا تو میرا خرچہ برچہ نکل آئے گا کتنے پیسے ملیں گے تو میرا کزن آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ یہ آپ کو ٹی اے ٹی اے اور یہ چیزیں کتنی ملتے ہیں میں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو کہتا ہے یار وہ بندہ ہے اس کو بل نہیں مل رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکیٹ دے دو تو کیا کریں میں نے کہا کتنا ہے قرض ہے کہتا ہے پچاس لاکھ میں نے کہا پانچ سال میں اتنا تو نکل آئے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیسکتا چلو وہ گیا ٹکیٹ لینے وہ بڑا سیانہ تھا اس نے کہا ایم اے کا بھی ٹکیٹ دے دو ایم پی اے کا بھی ٹکیٹ دے دو دونوں ٹکیٹیں مجھے دے دو سر دونوں ٹکیٹیں ملی ہو وہ دونوں وہ جیت گئے دونوں دونوں پندے جیت گئے تو دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں آ رہی اب آپ فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کا رٹ لگائے بیٹھے ہو کہ یہ فارم فورٹی سیون میرے بھائی آپ نے سیٹیں لائے ہم نے تو آپ کو کہا کہ آپ حکمت بنائے ہم نے کہا آپ بات چیز کریں آپ کہتے ہیں نہیں بات چیز میں نہیں کریں گے بولیں گے بھی نہیں پیپولز پارٹی سے کبھی بات نہیں کریں گے نون لیگ سے کبھی بات نہیں کریں گے ایم پی ایم سے کبھی بات نہیں کریں گے نہیں پھر کس سے بات کرے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ان سے بات کریں گے بات تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں رٹ لگاتے ہیں فورٹی فائی فورٹی سیون کا یہ ختم ہو گیا ٹائم وقت میں یہ ٹائم ہے کہ ہمارے چیرمن صاحب نے یہاں فلور آف دا ہاؤس پہ آپ لوگوں کو کہا کہ بات چیز کر کے مسئلے حل کریں بات چیز کے علاوہ کوئی مسئلہ مسئلے کا حل نہیں ہے سر کسی بھی چیز کا حل ڈائلاک ہے ڈائلاک کے علاوہ نہیں ہوتا ڈیٹریانس ہے جو آخر میں آتا ہے لیکن یہ لوگ کبھی ڈائلاک کرتے نہیں ہیں ان کو ویلیو نہیں پتا ان کو اس چیز کے اہمیت کا نہیں پتا کہ ہمارے لیڈر نے ہمارے لیڈر نے اپنا خون بہایا وہ یہاں شہید شہید ہوئے راول پنڈی میں ان کا خون جب گڑی خدا بخش میں قبر میں اتا رہتے پہ خون نہیں رکا وہ خون جمہوریت کے لیے انہوں نے بہایا تھا آپ لوگوں کے لیے نہیں بہایا تھا کہ یہ آکے آپ لوگوں کو گالیاں دیں میرے بھائی میرے دوستوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں مجھے یہ چوتھی بار میں اس اسیمبلی کا ممبر بن رہا ہوں میں نے یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ہم وہ اس ہاؤس کیا ایک پریسٹیج ہوتا تھا اس ہاؤس نے آپ کو آئین دیا بھٹو صاحب نے آپ کو آئین دیا وہ اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں وہ وزیر آزم رہے ہیں محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ وزیر آزم رہی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس ہاؤس کو سیریس لیں آپ اس ہاؤس میں آکے بات کریں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اس طرح صرف شور کریں گے اس طرح یہاں ان کے لیڈر اٹھ کے بولتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن نے تین گھنٹے بعد کی مجھے لیڈر آف اپوزیشن تھے بہت سمپل سوال ہے سیدھا سیدھا سوال ہے ولوچ آدمی ہیں وہ الٹے سوال آتے ہی نہیں ہیں مجھے وہ یہاں بیٹھے ہوئے پیٹی آئے کے لیڈر آف اپوزیشن بن گئے سر دو ہزار دو میں وہ مجھے بتائیں وہ کس کے ممبر تھے ڈکٹیٹر مشرف کے ممبر تھے وہ دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ کی اسیمبلی میں وہ بتائیں وہ کس کے ممبر تھے وہ نون لیڈ کے ممبر تھے اس کے بعد تیرہ میں وہ لیکٹ نہیں ہوئے تھے اٹھارہ میں پھر وہ پی ٹی آئے کے آئے ممبر بنے مجھے بتائیں کہ وہ ڈکٹیٹر صحیح تھا آپ نون لیڈ والے صحیح تھے پی ٹی آئے صحیح تھے کون صحیح ہیں ان میں سے کوئی تو غلط ہوگا یا اس وقت آپ غلط ہیں یا اب آپ غلط ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ باتیں کرتے ہیں کراس ٹاک کراس ٹاک کراس ٹاک کراس ٹاک کامو چیزیں سنے یہاں اٹھ کے کیسر صاحب جو ایکس سپیکر تھے بہت عزت کرتا ہوں سینئر آدمی ہے بہت عزت ہے لیکن یہاں اٹھ کے کہنے کہنے کی بات ہے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں یہ چوڑیاں کون پہتا ہے چوڑیاں ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں پہنتی ہیں اس پہ یہ یہ ڈسکرمنیشن کرنا عورت کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرنا کہ چوڑیاں ہم نے نہیں پہنی ہیں چوڑیاں پہننی چاہیے ہماری بچیاں چوڑیاں پہنتی ہیں تو چوڑیاں پہنتے تو اچھی بات ہے یہ کہنا کہ عورت کو ہر چیز میں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سیر ایک اور ممبر نے جس طرح سے یہاں بات کی وہ تو میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا جس کو آپ لوگوں نے سسوینڈ کیا اس سے بھی بات نہیں آئے کل ایک ممبر نے پھر اٹھتے جا تقریر کی اور کہا کہ یہ سب اجاز زکرانی صاحب کا مائک کھوڑی تینکیو سپیکر صاحب جی سپیکر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ یہ رونا دھونا بند ہونا چاہیے یہاں میرے دوست ہیں میرے ساتھ ایمینے بھی رہ چکے ہیں ابھی بھی ایمینے شیخ صاحب انہوں نے بات کی کہ بہت پاپولر ہے عمران خان ہمیں نہ جھنڈے بنانے دیئے نہ ہمیں بینرز بنانے دیئے اور ہم نے جس طریقے سے اتنے بڑے مینڈٹ کے ساتھ آئے سر ہوں گے پاپولر ملے ہوں گے ووٹ آپ تو لیکن پاپولر تو ہٹلر بھی تھا تو ہٹلر نے کیا کیا اپنی ملک گوا دی اس کے دو ایسے کر دیئے تو پاپولر صدر صدام بھی تھا اس نے کیا کر دیا عراق کے ساتھ یہ پاپولر کے چکروں میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا سا واقعہ نہ کر دے اس ملک کے ساتھ اور تبدیلی کی بات انہوں نے کی الیکشن سے پہلے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے تبدیلی تو نہیں لائی لیکن تباہی لائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کو سماریں گے ملک کو بہتر کریں گے میں دعویٰ سے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے کسی گورنمنٹ نے نہیں لیے پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے قرضے ان لوگوں نے چار سالوں میں لیے پونے چار سالوں میں جتنے قرض میڈیا پہ واہ ہوتا ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ سوسائیٹی کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ اپنے سوسائیٹی کو آپ اس ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں یہ تو تریڈیشن نہیں تھی ہمارے ملک کی ہمارے 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 ملک میں ہم نے بڑے عزت کے ساتھ ہر چیز کا نام لیا جاتا ہے ہم نے تو ہم نے تو سیاست سیکھی سیاست میں ہم نے تو مترمہ بنظیر صاحبہ سے سیاست سیکھی وہ تو کہتے تھی برداشت ہے تو سیاست کرو صبر ہے تو سیاست کرو حوصلہ ہے سننے کا تو سیاست کرو تو یہ چیزیں تو ایک بھی نہیں ہے آپ لوگوں میں نہ خوصلہ ہے نہ برداشت ہے نہ کچھ سنتی ہوں بس واحد حل ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو یہ سیمبری آپ عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں آپ ججے ہیں تو نکالنا ہے تو آپ جائیں کوٹس کا سہرہ لیں نکالیں گے ہمارے لیڈرز جیل میں گئے تھے دس دس سال آسف علی زرداری جیل میں گیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں کو لے کے ایک جیل سے دوسرے جیل پہ جاتی تھی کتنا تنگ کیا گیا صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کو کتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں گناہوں یا ان کی تباہی گناہوں بہت لمبی کہانی ہو جائے گی اگر میں اس میں جاؤں ان کی تباہی میں جاؤں ان کی کرپشن میں جاؤں کیا کیا چیزیں میں جاؤں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی میں جاؤں کیا جب ادھر جب آپ لوگ ادھر تھے تو آپ کو خیال نہیں تھا آپ نیویارک جا رہے ہیں نیویارک میں بیٹھے تقریر کرتے ہیں کہ آصف زرداری کو جیل میں ڈالوں گا پکھا بھی نہیں دوں گا ایسی بھی نہیں دوں گا ہی آپ وہاں جا کے آپ کوئی بات کریں اس ملک کے لیے بات کریں ادھر آپ زرداری اور نواز صریف کو جیل میں ڈالنے کی باتیں کر رہے تھے تو اب کہتے ہیں جیسا کرنا ویسا بھرنا اب آپ پہ آیا ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آئیے ابھی بھی وقت نہیں گیا ابھی بھی سمجھو ابھی بھی مل کے بیٹھو تو بہت ایسی چیزیں ہیں کہ مل کے ہم کر سکتے ہیں مل کے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف یہی رونا دھونا رویں گے پانچ سال تک پھر کچھ نہیں ہوگا پھر کم سے کم میں تو کہتا ہوں پھر اگر اگر اس طرح کے حالات ہوئے میں تو اگلے پانچ سال کے بعد میں یہاں امینے بننے نہیں آرہا جو حالت ہے اتنی تکلیف ہے کیونکہ اس ہاؤس کی عزت نہیں ہے سچی رونا آرہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے فخر سے کہتے تھے ہمیں میں نے بڑے فخر سے کہتے تھے اب شرم آتی ہے ہمیں کیوں کہ پوچھتے ہیں فیملی والے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاؤس میں اس طرح ہوتا ہے تو میں یہ ارد کروں گا کہ اس ہاؤس کی آپ عزت کریں گے تو یہ آپ کی عزت ہوگی اس ہاؤس کو اگر آپ اہمیت دیں گے آپ کو اپنی اہمیت ملے گی اگر آپ مل کے بعد چیت کریں گے پھر آپ لڑائی کر سکیں گے کسی کے ساتھ آپ آپس میں لڑتے رہیے آپ کسی سے نہیں لڑ سکیں گے تو آپ نے آپ سہارے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں مختلف پروفیشنز کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم جب سیاستدان آپس میں آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھیچتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرتے ہیں ہمیں ری فارمز آنے چاہیے ہمیں یہاں سے بلز پاس کرنے چاہیے کہ یہاں سے قانون سازی کرنی چاہیے اس ملک کی بہتری کرنی چاہیے اب میں جب یہ کہوں گا یہ کہیں گے آپ کی حکومت تھی آپ نے کیا کیا بھئی ہماری کبھی حکومت ٹو تھرڈ کی کبھی نہیں آئی لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پاورز سارے اس پارلیمنٹ کے حوالے کر دیئے سارے پاورز جو تھے اس پارلیمنٹ کو دے دیا ایٹین امینمنٹ اس پارلیمنٹ نے دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی رہی ہے اور جمہوریت کے لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے قربانیاں دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکروں نے قربانیاں دیئے شہید جلوکار علی بھٹو کو چالیس سال کے بعد عدالت کہتی ہے کہ یہ فاسی غلط تھا چالیس سال کے بعد ہم تو کہتے رہے کہ وہ شہید ہے لیکن آخر سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ وہ غلط ہے اگری کلچر کی کیا بات کروں یا بجٹ کی کیا بات کروں میں بجٹ میں عام لوگوں کو ریلیف کے لیے تو کچھ نہیں ہے وہ ہونا چاہیے ہم سے مشہورانی کیا گیا تھا بجٹ کا لیکن دو چار چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگری کلچر انپورٹس پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے معیشت ریڈ ہوتی ہے اس ملک میں کسان جتنا آپ کو دیتا ہے جتنا کوئی بھی نہیں دیتا آپ کے خرشی شاہد نے صحیح کہا کہ آپ کے پاس چار موسم ہے آپ کے پاس گندم ہے آپ کے پاس کمند ہے آپ کے پاس چاول ہے لیکن پھر بھی آپ بھوکے ہیں تو سب کچھ ہے ہمارے پاس صحیح پالیسی آنی چاہیے یہ انپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا گندم جو انپورٹ ہوا اس کی بھی صحیح انپوری ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ اگری کلچر انپورٹس پہ ٹیکس ختم کریں سر ایکسپورٹ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے تو ڈالرز کیسے ملیں گے آپ آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ڈالر کہاں سے آئے گا ایکسپورٹ پہ جو آپ نے ٹیکس لگایا وہ ون پرسنٹ سے آپ نے اس کو تیس پرسنٹ کر دیا سر اس سے اس سے ایکسپورٹ بڑھیں گے نہیں آپ کے ایکسپورٹ کم ہوگے اس کے اس ٹیکس پہ بھی گھوھر کیا جائے سر ریوینیو کلیکشن کی بڑی باتیں کی گئے یہ بہت کہا گیا ہے سر ریوینیو کلیکشن اچھی بات ہے لیکن جس طریقے سے آپ اگریسیو ہو کے ریوینیو کلیکشن کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ریوینیو کلیکشن آپ کر پائیں گے تو اس کو بھی دیکھیں سر کسان کے لیے جیسے میں نے کہا ڈی اے پی کے ریٹ بہت بڑھائے گئے ہیں تو اس کے ریٹ بھی کم کرنے کی ضرورت ہے سر میں اپنے حلقے کی ایک بات کروں گا سر جب بھی فلڈز آتے ہیں ہمارا میرا حلقہ جیک بابا ظلہ پورا سر ہمارے پاس ڈرینیج نہیں ہے میں ہم سے پوچھا جاتا میں نے اپنے پارٹی فورم پہ بھی کہا یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی میں رکھا جائے یا کنسیڈر کیا جائے انہوں نے وابڈا نے سروے بھی کروایا تھا کسی دور میں سم نالے کی اس کی سخت ضرورت ہے ہمارے پاس ڈرینیج کی اس کا ہونا بہت ضروری ہے سر یہاں میرے ایم کیوں کے بھائی ابھی نہیں ہیں یہاں انہوں نے آرٹیکل ففٹی ایٹ کی بات کی ون ففٹی ایٹ کی بات کی ٹھیک ہے ون ففٹی ایٹ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ون ففٹی ایٹ کے ساتھ ون سکسٹی ون بھی ہونا چاہیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے آپ کو اسی بات کرتے ہیں اگر میرا صوبہ گیس دیتا ہے تو گیس کہتے ہیں کہ گیس کی روائلٹی نہیں ملنی چاہیے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹوشن میں ہے کہ جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں اس کو روائلٹی ملنی چاہیے اس کو روائلٹی دینا چاہیے اور روائلٹی بھی دینا چاہیے کہتے ہیں اگر روائلٹی لیتے ہیں تو پھر گیس نہ لو یہ کونسی بات ہے اگر خیبر وقتن کہتے ہیں اگر پانی آ رہا ہے تو وہ پانی پہ روائلٹی تو لیں پانی نہ لیں ایسے تو نہیں ہو سکتا تو ون ففٹی ایٹ کے ساتھ ون سکسٹی ون بھی ہونا چاہیے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا آپ کی میرے